بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں احسن آوان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج ڈیجیٹل ناظرین آج کی پروگرام جرم داستان میں میں آپ کو اس افسوسناک واقعے سے متعلق اہم انکشافات سے آگاہ کروں گا جس میں ایڈوٹس کالیج کے معصوم تالبلم کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا تھا اس وردات میں ملویس گروہ کون تھا وہ گروہ کہاں کہاں ورداتے کرتا تھا اس گروہ کو کیسے گرفتار کیا گیا اور پھر پولیس مقابلے میں کیسے مارا گیا یہ 11 اکتوبر 2023 کی بات ہے کہ ایڈوٹس کالیج کے تالبلم جس کا نام حسام تارک تھا وہ معمول کے مطابق چھوٹی کے بعد رکشے میں سوار ہو کر اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اس دوران پشاور کے ریڈ زون مفتی معمود فلائیور پر مسلح موٹر سیکل سوار رہزونوں نے اسلح کی نوک پر اسے یرغمال بنایا اور پھر اس سے قیمتی موبائل فون چھیننے کے دوران مزہمت پر فائرنگ کر کے اسے قدل کر دیا اس قدل وردات کے بعد ہر شہری افسردہ تھا اس واقعے کے خلاف ایڈوٹس کالیج کے تالبلمی سڑکوں پر نکلے سیول سوسائیٹی نے بھی پرپور اعتجاج کیا اور پھر نگران وزیراعلا خیبر پختنخواہ آزم خان نے بھی اس وردات کا نوٹس لیا اور فوری طور پر قاتلوں کی گرفتاری کے احکامات جاری کیے دوسری جانب پشاور پولیس نے بھی جدید سائنسی خطوط پر تفتیش کا آغاز کیا مختلف مقامات پر کیمرو کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی حاصل کی گئی علاقے کی جیو فینسنگ کی اور پھر آخر کار پشاور پولیس کو کامیابی ملی اور اس نے موٹر سیکل چلانے والے ملزم کو گرفتار کر لیا جس کا نام شاساوار تھا جب شاساوار کو گرفتار کیا گیا تو اس سے اہم انکشافات سامنے آئے وہ انکشافات ہمارے پاس ویڈیو کی صورت میں موجود ہیں لیکن قانونی پیچیدیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آپ کو وہ انکشافات پڑھ کر سنائیں گے تحقیقاتی ٹیم نے جب تفتیش کا آغاز کیا تو شاساوار نے اسے بتایا کہ وہ ملزم جس نے فائر کیا تھا اس کا نام عبدالخالق ہے اور وہ اس کے ساتھ تقریباً چار ماہ سے وارداتے کر رہا ہے وہ کوئے کے روز یعنی گیارہ اکتوبر کو وہ شاساوار کے ساتھ موٹر سائیکل پر صبح آٹھ بچ کر تیس منٹ پر نکلا اور پھر اپنے تیسرے ساتھی جس کا نام حارون ہے اس کے گھر گئے جس کا گھر دیر کالونی میں واقع ہے تینوں یعنی حارون شاساوار اور مرکزی ملزم خالق موٹر سائیکل پر سوار ہوئے اور انہوں نے پہلی واردات آٹھ بچ کر تیس منٹ کے بعد پہلی واردات انہوں نے کوہارٹ روڈ پر کی دستاگزات کے مطابق جب کوہارٹ روڈ پر انہوں نے پہلی واردات کی تو پھر وہ یہاں سے ہوتے ہوئے چنگی چوک کی طرف گئے چنگی چوک میں بھی انہوں نے ایک تالیبلم کو یرغمال بنایا اور ان سے موبائل چھینہ اس واردات کے بعد وہ نوتیا گئے وہاں پر بھی ایک شہری کو اسلے کی نوک پر لوٹا گیا اور اس سے بھی موبائل فون چھینہ نوتیا کے بعد بارا گیٹ پھر یوں عزت خان چوک یہاں پر بھی دو شہریوں کو اسلے کی نوک پر لوٹا گیا اس کے بعد تینوں موٹسیکل سوار رہزن قیوم سٹیڈیم روڈ کے قریب آئے وہاں پر بھی انہوں نے ایک تالیبلم سے موبائل چھینہ اور فرار ہوئے اسی راستے جب وہ آگے آئے تو صدر چوک میں ایک اور شہری سے انہوں نے موبائل فون لیا صدر کے بعد وہ تھانہ قابلی کی حدود میں جب داخل ہوئے تو وہاں پر ایک مسیح شہری کو یارغمال بنا کر اس سے موبائل فون چھینہ اس کے بعد وہ ایف سی چوک پہنچے تو تقریباً ساڑھے آٹھ بجے سے لے کر پونے بارہ بجے تک وہ تقریباً دس موبائل فون چھین چکے تھے انہوں نے یہ موبائل فون حارون کو دیئے جو ان کے ساتھ ہی موٹسیکل پر سوار تھا اور پھر جو مرکزی کردار ہے جس کا نام خالق ہے اس نے حارون کو موبائل حوالے کیے اور اسے گھر بجوا دیا اس وردات کے بعد چونکہ اس ویڈیو بیان میں شاہ سوار کا یہی کہنا تھا کہ جب حارون دس موبائل فون لے کر گیا تو وہ اور خالق موٹسیکل پر چونکہ شاہ سوار موٹسیکل چلا رہا تھا اور خالق اس کے پیچھے بیٹھا تھا یہ ایف سی چوک سے انہوں نے یوٹرن لیا اور پھر یہ ایڈورٹس کالیج کی طرف آئے مقتول حسام تارک کالیج کے باہر فٹ پات پر کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں موبائل فون تھا اس دوران حسام تارک نے ہینڈ فری لگائی اور وہ رکشے میں سوار ہوا تاہم مرسلہ موٹسیکل سواروں نے اسے اپنا ٹارگٹ بنا لیا تھا اور کہیں بھی موقع ملنے پر اسے لوٹنے کا ارادہ تھا ملزم شاہ سوار کے مطابق جب رکشہ روانہ ہوا تو وہ بھی رکشے کے پیچھے پیچھے جاتے رہے مفتی معمود فلائور پر جیسے ہی رکشہ پہنچا تو ملزم نے اسلحے کی نوک پر رکشہ روکا اور پھر پیچھے سوار مقتول حسام کو یرغمال بنا کر اسے موبائل فون چھینہ تاہم حسام اسے موبائل فون دینے سے انکاری تھا تو اس پر تو اس کو پسٹول کے ذریعے سر پر وار کیے جس سے وہ شدید زخمی ہوا لیکن پھر بھی حسام موبائل فون دینے سے انکاری تھا اور پھر اس دوران ملزم خالق نے تیش میں آ کر فائرنگ کر دی اور اس کے بعد فرار ہو گئے ملزم شاہ سوار کے مطابق جب یہ وارداد کی تو وہ باچا خان چوک سے ہوتے ہوئے پہاڑی پورا سپلائی گیٹ کی طرف گئے جیسے ہی وہ رنگ روڈ کے قریب پہنچے تو وہاں پر ابابیل سکوارڈ کھڑا تھا جس کی ڈر کی وجہ سے ہنو نے یوٹرن لیا اور وہ پھر سیدھا اپنے تیسرے ساتھی جس کا نام حارون تھا اس کے گھر دیر کالونی چلے گئے وہاں پر خالق نے اپنے دوست جواد کو فون کی اور اسے کہا کہ موبائل ریسیور کو بھی ساتھ لے آؤ اور حارون کے گھر آ جاؤ ملزم شاہ سوار کے بیان کے مطابق اس دوران ریسیور اور ان کا جو چوتھا ساتھی تھا جواد وہ حارون کے گھر آئے اور وہاں پر بیٹھ کے انہوں نے چینے گئے دس موبائل فون کا سودا کیا تقریباً چار گھنٹوں کے دوران چینے گئے دس موبائل فون دو لاکھ چالیس ہزار روپے میں فروخ کیے اور پھر اس نے ایڈوانس میں پچاس ہزار روپے خالق کو دیئے جس کے بعد خالق نے ایک ہزار روپے شاہ سوار کو دیئے اور اس کو بھی رخصت کر دیا اور پھر جمعے کے روز جب حارون کی گرفتاری کے لیے پولیس نے دیر کالونی میں چھاپا مارا تو اس دوران شاہ سوار کے ساتھیوں نے پولیس پر فائرنگ کی جس کے نتجیے میں شاہ سوار ان کی فائرنگ کی زد میں آ کر موقع پر ہلاک ہو گیا پولیس کے مطابق اس وقت مرکزی قاتل خالق کی گرفتاری کے لیے کئی مقامات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں لیکن تحال خالق روپوش ہے دوسری جانب جب پولیس نے مزید تفتیش کی تو یہ بات بھی سامنے ہائی کہ مرکزی قاتل خالق کو 22 سپٹمبر 2023 کو تھانہ پھندو کے علاقے میں پسٹول اور 14 فارم ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا تھا اس کے علاوہ ان کے اوپر پہلے بھی ایک قتل کا مقدمہ درش تھا جس میں رازی نامہ کر کے وہ معاملہ رفع دفع کر دیا گیا ہے ناظرین موٹرسیکل چنینینے والا ملزم شاہ سوار جو کہ پولیس چھاپے کے دوران فائرنگ سے ہلاک ہو گیا ہے لیکن اس کی تحقیقاتی رپورٹس میں جو تہل کا خیز انکشافات تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں پولیس آفیشل کے مطابق مرکزی قاتل خالے کی گرفتاری کے لیے کئی مقامات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں جبکہ اس کے لیے ایک خصوصی ٹیم بھی تشکیل دی گئی ہے پولیس حکام نے اس امید کا بھی اظہار کیا ہے کہ بہت جل مرکزی قاتل کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے گا اگلے پرورام تک اجازت دے اللہ حافظ موسیقی